چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں زینب رضی اللہ کے بعد ہم دوسری آپ کی بیٹی جس کا ہم تذکرہ کریں گے عمر کے اعتبار سے ہم جائیں گے مطلب پیدائش کے اعتبار سے جائیں گے وہ ہے رقیہ رضی اللہ عنہ جو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی تھی رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہ ان کی ہم مختصر تارف ان کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہ سے تین سال عمر میں چھوٹی تھی گوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب تیس سال تھی زینب رضی اللہ عنہ تیس سال میں پیدا ہوئی یہ ان سے تین سال چھوٹی تھی تو گوئے ایک اپروکزی میٹلی ہم ایجز بتا رہا ہے کیونکہ منس ٹویل منس کا ہوتا ہے پھر کوئی ایک سال میں سمجھ لیجئے ڈسمبر میں پیدا ہوا اور دوسرا جنوری میں ہوتا سال تو دو کانٹ ہوتا ہے عربی کیلنڈر بھی سیم ہوتا ہے نا سمجھو جو بھی ہیں تو اس طرح سے کبھی ہوتا ہے چیزیں خلط ملت ہوتی ہے عمروں میں آگے پیچھ ہوتا ہے بہرہ تو 33 years اپروکزی میٹلی اندازن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرتی اور یہ تین سال چھوٹی تھی اپنی بڑی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے یاد رکھئے اور اللہ کے رسول کی عمر جب تہتیس سال تھی یہ پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رخیہ رضی انہا کا اور امی کلسم رضی رہن کا ابو لہب کے دو بیٹوں سے رشتہ پکا ہو گیا تھا رشتہ پکا ہو گیا تھا لیکن ایمان لانے کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی بیٹیوں کے ابو لہب نے رشتہ توڑ دیا تو ان کا بھی رشتہ بہرحال ہو چکا تھا لیکن وہ رشتہ ٹوڑ گیا عید رکھی ہے اور جس کے تعلق سے جو بات ہم کو پتا چلتی ہوئی ہے کہ اطبا جو ابو لہب کا بیٹا اطبا تھا ان سے ان کا نکاح تیہ ہوا تھا اور یہی وہ اطبا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی تھی کہ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتہ تجھے چیر کھائے اور ہم جانتے واقعات میں ابو لہب بہت ڈرتا تھا کہ اطبا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دیں حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن جانتے تھے نبی حق ہے محمد جو کہتے وہ چیز ہو جاتی یہ اپنے بیٹے کو جب بھی سفر میں جاتا سب لوگوں کے بیچ میں سلاتا تھا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دے دیں کیا بدعا دیں اللہ کا کتہ تجھے چیر کھائے اور ہم روایتوں میں جانتے ہیں یہ ایک سفر پہ تھا اطبا بیچ میں تھا لوگوں کے ایک شیر آیا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر اور بیچ میں کدھا اطبا کو لے کر اچھک کر چلا گیا تو اللہ کے رسول کی بدعا ثابت بھی ہو اس کے لئے یہ رشتہ تلوڑا تھا بلکہ بدعا نہیں دیتی وہ تکلیف دیتا تھا سمجھیں لیکن رشتہ بھی ہوا تھا یہ رشتہ چور گیا اس کے بعد ان کا رشتہ کس سے ہوا ہم سب جانتے ہیں ان کا رشتہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ سے ان کا جو ہے رشتہ ہوا یاد رکھئے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں صحوہ میں یہ بات مشہور تھی اس جوڑے کے بارے میں عثمان ابن افان اور رقیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی اور کیا کہا کرتے تھے انسانوں کا بہترین جوڑا اس طرح زمین پر رقیہ اور عثمان کا ہے یہ بات صحوہ میں مشہور اور معروف تھی کہ انسانوں میں سب سے بہترین جوڑا دنیا کے اندر وہ کس کا ہے عثمان کا اور رقیہ رضی اللہ کا ہے مطلب یہ بہت دیندار نیک عبادت گزار دو مومن لوگ تھے جن کے نکاح ہوئے یہ نکاح مثالی تھا یہ جوڑا مثالی تھا ان کی عبادتیں مثالی تھی ان کا عمل طرز سم مثالی تھا تو صحابہ مشہور تھا کہ اگر مثالی کوئی جوڑا ہے تو وہ رقیہ اور عثمان کا بہرحال جوڑا ہے یہ بات صحابہ میں مشہور اور معروف تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ جو ہے ان کی بڑی خربانی ہیں اسلام کے لئے اور انہوں نے تین تین حجرتیں کی دو بار حبشا ایک بار مدینہ حبشا ایک بار گئی پھر واپس آئی آپ سم جانتے ہیں نا حبشا کی پہلے حجرت ہوئی چند لوگ گئے اور جب یہ دو میاں بیوی گئے جو پہلے شروعاتی لوگ گئے کم تھے ذرا تعداد میں اس میں عثمان ابن افان بھی شامل تھے اور رقیہ رضی اللہ شامل تھی اور یہ دونوں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نے اگر حجرت کیا میاں بیوی نہیں مل کر تو وہ عثمان اور رقیہ ہے مطلب ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بعد اگر انسانیت میں دوسری حجرت کسی نے کی ہے تو وہ عثمان نے اور اس کی بیوی رقیہ نہیں کی اور دونوں میاں بیوی تھے تو ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام میاں بیوی حجرت کر رہے ہیں اور یہاں بھی سیم عثمان ہے اور رخیہ اور جنہاں ہیں دونوں حجرت کر رہے تو کہا انسانیت میں دوسری بار کسی نے حجرت کی میاں بیوی نے تو وہ عثمان اور رخیہ ہیں تو انہوں نے پہلی حجرت کی ابشاء کم تعداد پھر خبر پھیل گئی جھوٹی کی مکہ کے لوگ ایمان لالی واپس آئے جب دیکھا مکہ کے نزدیک آنے کے بعد تو افواں نکلی کچھ لوگوں نے سوچا واپس چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر لڑ گئے تو یہ لڑ گئے دوسری حجرت اس کے بعد دوسری بار گئے اور دوسری بار جانے کے بعد پھر واپس جب پتا چلا کی مدینہ میں جو ہے امان مل چکا ہے اور اللہ کے رسول کو بلالیا گیا ہے تو پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ چلے گئے تو گویا حبشہ کی حجرت ایک بار حبشہ کی حجرت دو بار اور حبشہ سے پھر مدینہ کی حجرت تو حجرت ایک ہی حجرت کرنا یہ کوئی مزاق نہیں آگا اپنا گھر بار وطن مال دولت سب کچھڑ کے لئے تو دو بار اور تیسی بار پھر بہرحال مدینہ پہنچ گئے اور ان کے شاہر عثمان ابن افغان ان کے ساتھ تھے تو ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے حبشہ حجرت کی پھر حبشہ حجرت کی پھر حبشہ سے مدینہ حجرت کی یاد رکھئے اور وہیں قیام کے دوران حبشہ میں آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا یاد رکھی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما عثمان کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور انہی کو عبداللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے بڑے عبداللہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ عرموں میں یہ بات کومن تھی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کبھی کبار اپنے نام اپنے بچوں کے نام ایک جیسے رکھتے ہیں ایک مشہور اور معروف مصنف ہے جن کا نام عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ ان کا نام ہے ان کا اببہ کا نام بھی عبداللہ اور ان کے دادا کے نام بھی عبداللہ ہے وہ آج بھی ایسی کرتے ہیں بچوں میں اگر ایک بیوی سے بچے ہیں تو ایک عبداللہ اور عبدالرہمان تو دوسری بیوی کے دو بچے ہیں تو وہ بھی عبداللہ اور عبدالرہمان تیسری بیوی کے بچے ہیں تو اس کا بھی عبداللہ اور عبدالرہمان تو عبداللہ اکبر بڑے عبداللہ چھوٹے عبداللہ اور بیچ والے عبداللہ عبداللہ اکبر عبداللہ اوسط عبداللہ ازغر مطلب بڑا عبداللہ بیچ والا عبداللہ اور چھوٹا عبداللہ یہ کومن تھا تو اس لئے عبداللہ اکبر مطلب بڑے والے عبداللہ ایسا ہم بھی اردو میں کرتے ہیں ایسا دو گھر میں بچے ہیں بہنوں کے جو بھی ایک جیسے نام ہو جائے بہنوں کے بڑے عبداللہ کو بلاؤ وہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایسا کم ہوتا ہمارے پاس لوگ ایک جیسے نام رکھنا پسند نہیں کرتے جب بچوں کا ایک نام رکھ دیتے ہیں پھر پورے خاندان میں وہ نام نہ پایا جائے ایسا نام ڈھونکے رکھتے ہیں بلتے ہیں میس میچ ہوتا ایک جیسا ہوتا کوئی ضرور نہیں اچھے نام ویسے بہت کم ہے چھوٹھوڑی سکتے ہیں تو صحابہ میں آپ دیکھیں گے عبداللہ 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 ہٹ دوسرے تیسرے آدمی کو اٹھاؤ عبداللہ 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 رحمان بہرعان بڑے تھے عبداللہ 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 عبادل بہرعان اب کووہ جو ہوتا ہے نا کووہ تو چھوٹا ہوتا ہے ایک کاؤڑا سمجھتے ہیں بڑا کووہ آپ کو جہانی دیکھیں گے شہروں میں چھوٹے کووے ہوتے ہیں بڑے کووے بھی ہوتے ہیں جنگلی کووے ریوین ملتے ہیں ان کو یہ کرو ہوتا ہے مارا بہرین تو عبایت میں آتا ہوں بڑا کووہ یا ایک مرغ نے آنکھ کے خریب کہیں تھونگ ماری جس کے نتیجے میں ان کو ریبیز وغیرہ جو بھی بیماری تھی اس کے اسے ہو کر انتخال کر گئے لیکن یہ بات جدید تحقیق کی مطابق کچھ علمات میں ابھی اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے سے خاندان سے محبت کرنے والے لوگ ہم کسی سے بغض اور نفرت نہیں رکھتے ہیں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں سمجھتے ہاں جن کی فضائل وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اپنی طرف سے ہم اونچ نیچ نہیں کرتے ہیں آگے پیچھے کسی کو مخام نہیں کرتے ہیں سمجھ رہے بات کو بہرین جو روایت یہ بیان کی گئی کہ ان کو ٹھونگ مارا کووے نے یاد رکھے یہ روایت کے تعلق سے بھی یاد رکھے اس میں بڑا اختلاف ہے اور کب انتخال آیا کچھ نے لکھا کہ یہ چار سال کے تھے تو وفات ہوگی کچھ نے لکھا چھ سال کے تھے تو وفات ہوگی کچھ نے لکھا بارہ سال کے تھے تو وفات ہوگی اور کچھ نے لکھا بہتر سال کے تھے تو وفات ہوگی اتنا اختلاف ہے گویا چھپانے کی کوشش کی گئی سمجھ رہے بات کو بہرین لیکن ان کے تعلق سے جو بات جدید اس کے مطابق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ابن افان رضیان ان کے یہ جو بیٹے تھے یہ بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر ان کا انتخال ہوا اچھی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو پوتے تھے جن کا نام علی بن حسین ہے لیکن علی بن حسین ہے رضی اللہ عنہ جو کہ معروف ہے زین العابدین کے نام سے لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹے تھے ان کا نام علی تھا زین العابدین نہیں کہلاتے تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا یہ جو زین العابدین تھے ان کے شاگر تھے اور اس بات کو امام ابن تیمیہ نے جو ہے منحاج السنہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا منحاج السنہ میں زین العابدین ان کے جو استاد ہیں امام ابن تیمیہ ان استادوں کو نقل کرتے ہیں اور جب ان استادوں کو نقل کرتے ہیں اس میں ایک استاد کا نام آپ لکھتے ہیں عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہے عبادت گزار نیج خاتنت یاد رکھی کئی موقع ملے تو تفصیلات پر ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ آش آٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو دو ہجری میں آپ کو چہچک نکلی روایتوں میں آتا ہے اور چہچک کے نتیجے میں اس مرض میں آپ مبتلا ہوئی اور اس مرض میں مبتلا ہوئی جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئی یہ جنگ بدر کا وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے جب آپ کی بیوی کی حالت خراب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی حالت خراب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا عثمان رقیہ کی خدمت کے لئے کوئی موجود نہیں لہٰذا تم مدینہ میں رکو اور رقیہ کی خدمت کرو کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں اسی وجہ سے عثمان ابن افان جنگ بدر میں نہیں جا سکے بہت سائے لوگ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے لیکن عثمان مجبور تھے ان کی بیوی کی تیمارداری کرنے کوئی نہیں تھا اور وہ شدید بیمار ہوئی شدید بیمار ہوئی روایت میں آتا ہے کہ جب زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ خوش خبری لے کر آئے کہ ہم فتح حاصل ہوئی جنگ بدر میں مسلمان لیتے جب یہ مدینہ پہنچے سب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے اور ان کا انتخال ہو گیا لہٰذا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ دیگر لوگوں نے آپ کی تتفین وغیرہ کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری وقت میں موجود نہیں تھے یاد رکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیز بیٹی کے آخر وقت میں موجود نہیں تھے یاد رکی اور آپ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے یاد رکیے آپ جس روز فتح مکہ کی بشارت ملی اس روز آپ کی تتفین تھی یاد رکیے اور آپ نے اکیس سال عمر پائی ٹوئنٹی ون یرز کی ایج میں آپ کا انتخال ہوا یاد رکی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بدر کے مقام پر تھے مدینہ میں موجود نہیں تھے یاد رکی یہ تھا دوسری بیٹی کے کالوں سے مختصر تعرف آئیے ویڈیو کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ